اسلام علیکم اسسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی آسامیوں کے لیے آن لائن اپلائی شروع اگر آپ ان جابز کے لیے آپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیلات کی ریٹیل جانے سے پہلے ورڈ سے آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کی جابز اور آپ کو گورنمنٹ سکیم کی بھی اپڈیٹ سے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے اپڈیٹ روزانہ کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں سیج آب سیٹی ویب سیٹ اوپن کریں لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ مل جائے گا جہاں پہ آنے کے بعد آپ وٹس اپ کے ذریعے بھی دیگر کسی بھی انٹرنیشنل لیولز پہ جابز اور گورنمنٹ کی کسی بھی ادارے کی جابز کی انفرمیشن روزانہ کی بنیاد پہ جان سکتے ہیں اسسسٹن سب انسپیکٹر اور پولیس ڈیپارٹمنٹ جابز کا لنک کسی ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد لنک اس پیش پہ آئیں گے اکیس سال سے لے کے اٹھائیس سال تک کے افراد جن کی کوالیفکیشن بیچولر ہو سیکنڈ ڈویجن سے آپ کی تلیم ہو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشنز اور عمر کی حد جاننے کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ریکوارمنٹ سمجھنی ہے مرد حضرات کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ پانچ ہنچ ہوگی تب ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور آٹھ منٹ میں آپ نے سولہ سو میٹر کی جو رننگ کمپلیٹ کرنی ہے فیملز کے لیے پانچ فٹ ہائٹ ریکوارڈ ہے چودہ منٹ میں آپ نے آٹھ سو میٹر کی رننگ کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے لیے امپورٹنٹ انسٹرکشنز کو آپ نے ریڈ آٹ کر لینا ہے کہ پانچ سو روپیہ آپ نے چلان فرم پہل لے نیشنل بینک میں فی جمع کروانے کے بعد پھر اپلائی کرنا ہے اور ڈومیسیل اور ویلڈ آئیڈی کارڈ اور آپ کے پاس ریزلٹ کارڈ ہونے چاہیے تب ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب میں اپلائی کرنے کی آپ کو اپلائی کی اب تک سرویس چاہیے ہو یا گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں سی وی یا جاب میں اپلائی کروانا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 03427467134 کے ذریعے نیچے یانے کے بعد اسسسٹن ساب انسپیکٹر کی آسامیوں کے ساتھ دیگر اور بھی آسامیہ ہیں اس کے لیے گریجیشن تلیم والے اٹھارہ سو سے زیادہ آسامیوں کے لیے اکیس سے اٹھائی سال تک کے مرد اور خواتین اپلائی کے اہل ہیں آپ کو مرد اور خواتین کے لیے جو ریکوارمنٹ رکھی گئی ہیں کس کس ڈسٹک میں کتنی کتنی آسامیہ ہیں آپ کو ڈیٹیلز لکھی بھی مل جائیں گی اس میں ریڈر، اسسٹنٹ، سٹرینوٹائپس اسسٹنٹ کے ساتھ سٹرینوٹائپس کی دیگر آسامیوں کے ساتھ آپ کو انفرمیشن ایڈورٹ آسمنٹ پہ لکھی بھی مل جائیں گی اپلائی کی طرف چلتے ہیں وزٹ ہیر کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اپلائی کی ان کی اوفیشلی ویب سیٹ اوپن ہو کے آ جائے گی سن پبلک سرویس کمیشنز کی طرف سے آپ یہ اپلائی نو کا بٹن پہ کلک کریں گے اس کی ایڈو اور ٹرسمنٹ پہ جب آپ یہ اپلائی نو کا بٹن پہ کلیک کریں گے ان کا یہ فارم کچھ اس طرح سے اوپر ہو کے آ جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلیک کرنا ہے سائن اپ کے بٹن پہ اپنا فول نیم آئی ڈی کارڈ نمبر موبائل نمبر اپنا ای میل پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ دینے کے بعد آئی ایم نوڈ ریپورڈ پہ کلیک کر کے ریجسٹریشن آپ نے کرنی ہے ریجسٹریشن کے بعد آپ نے فارم کیسے فل اپ کرنا ہے آپ سائن این کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ریجسٹریشن کرنے کے بعد آپ نے جب اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسورڈ دینے سے لوگین کر لینا ہے تو آپ کے پاس یہ ساری ریٹیل آ جائیں گی کون سے سکیل کے لیے اسسٹرن سب انسپیکٹر کی اسامیہ ہیں نوانوان سکیل رکھا گیا ہے میں نے یہاں پہ لنک پہ کلیک کروں گا تو میرے پاس نیکسٹ اس کا پیج آجے گا لیکن اس کے لیے دیشپورٹ پہ پر پرسنل انفرمیشنز میں ایڈوکیشن انفرمیشنز ریجسٹریشن سیڈیپ کیر ریسرچ جاپ ایکسپیڈینس اویلیبل جاپس اپلیکنٹ ہسٹری اور ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشنز آپ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اپلائی کریں گے میں دیشپورٹ پہ آکے اس کی ریٹیل جو کہ اس ٹیم آپ کو چیک کروالے تو یہ دیشپورٹ پہلا ہے اس کے بعد پرسنل انفرمیشنز پہ کلیک کروں گا جس پہ آنے کے بعد آپ نے یہ فارم کو اس طرح فل اپ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی تصویر کو اپلوڈ کرنا ہے جو آپ کے پاسپورٹ سائز کی تصویر پاسپورٹ سائز تصویر کا جو بیگرنڈ ہونا چاہیے اور اس کا جو سائز ہونا چاہیے کس نہ ہونا چاہیے آپ کو یہاں پر ڈیل لکھے بھی مل جائیں گی آپ اپنا یہاں پر فرسٹ نیم لکھیں وہ والا جو آئی ڈی کارٹ پہ لکھا فادر نیم یا ہزبر نیم پوسٹر ڈیس اور پرمنٹ ڈریس پوسٹر ڈریس پرمنٹ اگر ایک ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس کو لیڈر لیڈر اس کو لیڈر لیڈر ٹائپ کریں آپ اربن ہیں یہ رولر شہری ہیں دہاتی آپ کا ڈومیس ڈیٹ آف ایشو اور ڈومیس اللہ آپ کا کہاں کا بناہ ور ڈسٹرک وائز آپ یہاں پہ منشن کریں ڈیٹ آف برت آپ کا جو آئی ڈی کارٹ پہ لکھا ہے اگر آپ کوئی گورنمنٹ جوب کرے ہیں یس کریں نہیں کرے نو کریں مرد ہیں یا خواتین آکے یہاں پہ ڈریل لکھیں آپ سنگل ہیں یا میرٹ الحمدللہ مسلم ہیں آپ یہاں پہ آکے مسلم کریں اور اگر آپ اس کے آنے کے بعد اپنا ای میل فون نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا ای میل دینا چاہتے ہیں لکھیں سیف کے بٹن پہ کلک کریں سیف کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ یہ پیج کچھ اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ پیج آ جائے گا جس میں آپ نے اپنی ایڈ ایج کولیف کیشن کرنی ہے جس میں آپ نے اپنی میٹرک اور ڈیپلومے سے اپنی کولیف کیشن ٹائپ کرنی ہے میٹرک لکھنے کے بعد آپ نے میٹرک sse کیا ہے یا o level کیا ہے کس بورٹ سے آپ نے میٹرک کمپلیٹ کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ example کے دور پہ میں جیسے بتا رہا ہوں آپ نے آکے اس کی ساری ڈیٹیل لکھتے جانی ہے آپ نے جہاں سے جس سے مثال ہے example میں نے کوئی کر دیا دیکھیں یہ آپ کا result declaration date آپ لکھ کے اس کو save کر لیں گے اس کے بعد registration certificate پہ click کریں گے registration certificate پہ add پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ فارم آجے گا جس میں آپ نے registration course یا کوئی certificate کیا ہے آپ کے پاس اس کی details آجائے گی یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ نے کوئی course کیا ہے course آپ نے کون سا ms office کا graphic designer کا یا کوئی اور autocad آپ نے کیا ہے کس institute سے location اس کی کیا تھی great آپ کا کیا تھا کتنے weekہ کیا اور result آپ کا کابہ ہے تھا اس کو لکھ کے آپ نے save کرنا ہے نیچے آنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی extra کوئی آپ نے کوئی diploma کوئی آپ کے پاس extra کوئی education کے ساتھ آپ کا employment history کوئی آپ نے job shop کہیں کیوئی ہے وہ آپ دیں گے کس post پہ کس department میں آپ نے job کی ہے آپ نے کوئی government job کی ہے یا private یا semi government temporary job ہیں scale آپ کا کیا تھا posting date آپ کی کیا تھی اگر آپ نے کوئی private job کیا تو اس کو چھوڑ دیں posting یعنی کہ آپ نے کس دن date کو year کو job شروع کی اور کس date year تک آپ job کرتے رہے اور یہاں پہ آنے کے بعد job description آپ کا as a designation job کر رہے تھے اس کی detail آپ نے لکھنی ہے available jobs جو اس time jobs available ہیں ان میں آپ نے کس post کے لیے apply کرنا ہے اب یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے options select کریں گے standard app is assistance hub inspector یا جس میں میں assistance hub inspector کے لیے apply پہ click کروں گا یہاں پہ ابھی اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ میری age اس post کے مطابق یا میں اس criteria کے مطابق پورا اتر نہیں رہا تو آپ نے پہلے اس کا criteria دیکھ لینا ہے کہ میں اس post کے لیے eligible ہوں اس post کے لیے اسامیاں مرد کے لیے کتنی ہے خواتین کے لیے شہری کے لیے کتنی تلیمی قابلیت کے ساتھ میری عمر اور آپ کو اس کے لیے scale کے ساتھ department کی details بھی مل جائیں گی باقی بھی آپ اس پہ view job پہ click کر کے چیک کر سکتے ہیں application history کی آپ آ کے detail چیک کر سکتے ہیں جو آپ نے farm جب fill up کر لیں گے تو اس کی details آپ کے پاس آجے گی اور important notifications پہ آپ click کرنے کے بعد جب آپ farm fill up کر لیں گے اس کو آپ نے follow کرنے کے بعد farm کو fill up کرنا ہے یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ farm آپ اس طرح کر کے fill up کر کے submit کریں گے dashboard پہ آپ کے پاس ساری detail آجے گی کہ یہ میری profile complete ہوئی ہے assistant sub inspectors کے ساتھ دیگر اور اسامیوں میں apply کرنے کے لیے آپ کو link ویڈیو کے description پہ provide کیا گیا ہے اور اگر آپ اس میں online apply کی حد تک services لینا چاہتے ہیں 03427467134 کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں advertisement پہ اس کی apply کی جو تفصیلات کی details ہیں اور آپ کو کس پوش کے لیے کتنی اسامیہ ہیں 9 اگست 2014 تک آپ نے جواب کے لیے apply کر سکتے ہیں تفصیلات کی details کے ساتھ help line number بھی دیا گیا ہے جس پہ call کر کے آپ مزید اس جواب کے منطلقہ کو کچھ چیز پوشنا چاہیں پوش سکتے ہیں آخری طریقہ انتظار مت کریں جو بھی جواب آپ کو آپ کے منطلق یا دو سب آپ کے منطلق سمجھ جاتی ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا کریں up to date کسی بھی department کی jobs کے informations کے لیے say job city website وزٹ کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو آپ کے related تلیم کے related یا اگر آپ کو government scheme کے منطلق کوئی بھی update چاہیے ہو روزانہ کی بنیاد پہ اس چینل کے ذریعے سب سے پہلے دی جا سکیں اور آپ آگے ویڈیو بھی لازمی شیئر کیا کریں یہ update آپ کو ورسپ کے ذریعے بھی مل سکتی ہیں اگر آپ ہمیں ورسپ پہ جوائن کر لیتے ہیں ورسپ آن لائن یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی آپ ویڈیو کے روزانہ کی بنیاد پہ update جان سکتے ہیں اس چینل کو subscribe اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آپ کو جو بھی update ہوں notification on کرنے سے ملتی رہیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اپنے دوست سب آپ کے ساتھ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو تک ورسپ آن لائن یوٹیوب چینل کا خیار رکھیں اللہ حافظ